اسلام علیکم فرنس میری آواز اس وقت آپ کو صحیح نہیں لگ رہی ہوگی زہر اگلہ بھی خراب ہے کل میں نے جو افتار میں شربت پیا تھا زیادہ تھنڈا تھا جس کے وجہ سے میرے گلے میں تکلیف ہوگی میرے لیے دعا کیجئے گا خیر اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اتنی تکلیف نہیں ہے بہتر ہوں لیکن اچھا لگتا ہے جب آپ کمنٹ سیکشن میں دعائیں لکھتے ہیں میری لیے تو اسی وہانے میں آپ سے دعا کا کہتی ہوں ہے دوستہ سب سے پہلے میں آپ بات کروں گی بیگو آنٹی کی بیگو آنٹی جو ہے وہ شاید شاید رمضان کے مہینے میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے وہ کیوں کھو بیٹھی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گے اور میں کوشش کروں گی جلدی جلدی وائنڈ اپ کروں کیونکہ اس بندی نے تیساری بکواسیات کی ہیں اور میرا ریکشن جو ہے وہ ڈیٹیل میں ہوتا ہے تو کہیں لمبا نہ ہو جائے شاٹ کرنے کی کوشش کروں گی سب سے پہلے تو اس نے اتنی گھٹیا حرکت کی ہے اس نے تظلیل کی ہے توہین کی ہے یہاں پر دین مذہب کی اسلام کی توہین کی ہے نہ صرف اسلام کی بلکہ کرسچن مذہب جو ہے اس سے ریلیٹڈ بھی اس نے بہت بڑی توہین کی ہے یہاں پر اس نے مریم کا نام تو بگاڑا اس نے مریم کا نام تو مطلب چینج کرنے کی کوشش کی لیکن در حقیقت اس نے بی بی مریم کا نام جو کہ کرسچن مذہب والے ہمارے بہن بھائی ہیں وہ مریم بھی کہتے ہیں میری ماں بھی کہتے ہیں موم میری بھی کہتے ہیں اس طرح وہ ان کا نام لیتے ہیں بی بی مریم کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی اور حضرت بی بی مریم جو ہے وہ تمام مذہب میں ان کی بہت رسپیکٹ ہے عزت ہے خاص طور پر خاص طور پر مسلم مذہب میں ہم مسلمانوں کے مذہب میں اور اس کے علاوہ کرسچن مذہب میں انہیں بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے کیونکہ وہ پاک بی بی ہیں ان کے نام پر ہمارے قرآن پاک میں وہ پوری صورت موجود ہے اور ہم تمام مسلمان ان کی بہت عزت کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت بی بی مریم کی اور جو ہماری کرسچن برادری ہے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کی بہت بہت زیادہ احترام اور عزت کرتے ہیں تو اس بندی کو ہوش نہیں تھا پتہ نہیں رمضان کی وجہ سے یہ آج کل اس کو اپنا سستہ کھانے پینے والا جو کر کے آ جاتے ہیں وہ نہیں مل رہا شاید اس وجہ سے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے لیکن آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ مین ریزن کیا تھا کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہوا اور اس نے بی بی مریم کی وہاں پر جو ہے مریم کی جگہ بی بی مریم کا نام لیا اور توہین کی اور بکواز کی پہلی بات تو یہ کہ مریم کا نام بھی قابل احترام ہے بی بی مریم کے نام کے اوپر ہے دوسری چیز جس نے میری ماں میری ماں بولا اور وہاں پر اس نے یہ غلطی کی کہ اس نے لا حول ولا قوت لانت بھی بول دیا یہ نام لے کر کہ تم پر لانت اور انتہائی انتہائی غلیظ اور جاہل عورت میں کہتی ہوں یہ کہتی ہے کہ میں آج تک جو کچھ وائٹی پر بولتی رہی ہوں وہ سب کچھ سچ ہوا تو گھٹیا عورت کوئی ایک بات بتا دو تم جو آج تک جو ہے وہ سچی ہوئی ہو تمہاری باتوں کے اندر سے تمہاری ہر چیز ہر انفو دو نمبر ہوتی ہے بلکل تمہاری طرح کوئی ایک چیز دوستو اس کے آج تک سچی نہیں ہو اس کے علاوہ اس میں سب سے بڑی خامیز عورت کی ہے جب ستارہ حسین کی سپورٹ میں یہ کھڑی ہوئی تھی تو سب سے پہلے اس نے جو ہے ایک ہیٹر جو ہے وہ سب جانتے ہیں شکفتہ جو ہے ان کا اس نے گھٹیا پکچرز ایڈٹ کروائیں تھی نیوٹ پکچرز ایڈٹ کروائیں تھی اور وہ وائٹی کے پر لگائیں تھی جس کو ہم سب نے یہاں آ کر کنڈیم کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے اور وہ چیز پھر ہم سب کے بولنے پر اس نے ہٹائی اچھا اس کے بعد اس نے مریم کے لیے بھی ایسی ہی ایک چیز کیریئٹ کر کے انسٹا پر اس کو بھیجی تھی اس کے علاوہ یہ گھٹیا حرکتیں جو ہے وہ کرواتی رہی ہے مختلف ہماری دوسری یوچیوبرز کے لیے اور اس کے علاوہ تمام سے سپورٹرز کے لیے بکواس کرتی رہی ہے تو یہ گھٹیا قسم کی عورت ہے اور یہ کہتی ہے کہ میرا ہیٹرز اور سپورٹرز کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے تلق واسطہ جیسے یہ کہتی ہے جاہل عورت یہ کہتی ہے میرا کوئی تلق واسطہ نہیں ہے میں جنرل بات کرتی ہوں اسے جنرل بات کہنا نہیں کہتے بیگو آنٹی یہ جنرل بات نہیں ہے جو تم کر رہی ہو دوسروں کو کتہ کتہ بول رہی ہو اور ہڈی کھلا رہی ہو اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہو تو تم ایک جاہل عورت ہو ایک جاہل عورت اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں یہ کہتی ہے کہ میں رییکشن دیتی ہوں اور رییکشن سے میری روزی روٹی چلتی ہے تو نہیں در حقیقت تم ایک جاہل عورت ہو اور جاہل انسان کا کام نہیں ہے رییکشن دینا یہ جو جاہل انسان ہوتے ہیں وہ کچھ اور اور کر لیں وائٹی پر آ کر جو تم پہلے کرتی رہی ہو تو رییکشن تمہارے بس کی بات نہیں اب اس کو پتہ ہے اس میں ویوز زیادہ پڑھتے ہیں خود کہہ رہی ہے کہتی میں دو وقت کی روٹی کماتی ہوں اچھا سپورٹرز کو کہتی ہے کہ تم کتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں میں اس کو کہنا چاہوں گی کہ سپورٹرز تو کتے نہیں ہیں لیکن تم کتے کی دم ضرور ہو کیونکہ تم مافیاں مانگتی ہو یاد ہوگا تمہیں مافیاں مانگتی ہے دوستو یہ اور پھر یہ ویسے ہی حرکتیں کرنے دوبارہ آ جاتی جب اس کو اچھی والی کوئی اللہ کی طرف سے لگتی ہے نا ڈاڑی والی تو پھر یہ بھوکنے لگ جاتی ہے بیڈ پر پڑھ کے ہاتھ جوڑتی ہے مافیاں مانگتی ہے اور جب یہ تھوڑی سی ٹھیک ہو جاتی ہے اٹھ کے خود واش روم جانے لگ جاتی ہے دونے والے مومن ٹھوسنے کے جوگی ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ آ کر پھر اپنی اوقات دکھاتی ہے تو یہ کتے کی دم ہے یہ ٹیڑی کی ٹیڑی ہے اس کو کوئی سو سال بھی نالی میں رکھو نا تم لوگ ٹھیک ہے تو اس نے واپس ٹیڑا ہی نکلنا ہے اس کے پر کچھ بھی اللہ کی طرف سے بھی آ جائے تو یہ ایسی ہی ٹیڑی کی ٹیڑی رہ گیا دائم اتنی جلدی گزر رہا ہے پانچ منٹ ہو گئے بھائی اور میری باتیں بھی ساری پڑی ہوئی ہیں فیر اچھا میں اس کو کہہ رہی تھی یہ کہتی ہے کہ ہڈی ڈالوں سپورٹرز کو ٹھیک ہے کہہ رہی ہے کہ یہ سپورٹرز کو ہڈی ڈالو یا چھپو جائیں گے خود اپنے ہی اسی ریاکشن کے اندرے کہتی ہے کہ ریاکشن میری جوب ہے میرا کام ہے میری مجبوری ہے اس سے میں دو وقت کی روٹی کماتی ہوں لیکن اصل کتے کی دھوم بھی ٹیڑی کی ٹیڑی تم ہو اصل کتہ بھی تم ہو کیوں کیونکہ دوستو لگتا ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے اس کو اس ریاکشن سے صرف ہڈی ملتی ہے جس کا یہ کہہ رہتی ہے کتہ چاٹتا اور چھوڑ دیتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو اس ریاکشن کی پیسوں سے صرف اتنی اس کی توفیق بنتی ہے کہ یہ ایک ہڈی خریدتی ہے جس کو چاٹتی رہتی ہے پیٹ اس کا بھرتا نہیں ہے اس لیے اس کا دماغی توازن جائے وہ کام نہیں کر رہا بہت سارے ریزن سے آگے بھی بتاؤں گی جو مین ریزن ہے اس کے دماغ کے خراب ہونے کا خیر تو اس وقت بہت غصے میں ہوں ہے تو یہ جو بندی ہے یہ اپنے ریاکشن سے صرف اتنا کماتی ہے کہ ایک ہڈی خرید پاتی ہے اور اسے چوستی ہے چاٹتی ہے پیٹ میں کچھ جاتا نہیں ہے تو بھونکنے کے لیوائیٹی پہ آ جاتی ہے جیسے کہ اس نے اس ریاکشن میں کیا ویسے جیسے یہ کہہ رہی تھی کہ میری آج تک ہر بات سچی ہوئی ہے ہر بات سچی ہوئی ہے دوست اس کی کوئی بات تو آج تک سچی ہوئی نہیں لیکن اس ایک بات سے میں اتفاق کروں گی جہاں یہ کہہ رہی تھی کہ سپورٹر جو ہے وہ ستارہ کی گلے کی ہڈی اور ایک دن بھندہ بن جائیں گے تو یہاں میں ایک بات بتاؤں کہ واقعی تم ایکزیمپل ہو اس چیز کی آپ سب کو یاد ہوگا یہ اس نے جو سٹارٹ لیا تھا ریاکشن ستارہ کے گھر کی جا کس نے تھالیاں چاٹی تھی اس کے بعد آکس نے ریاکشن دینا شروع کیے تھے اور یہ وہ سپورٹر ہے جو ستارہ کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے بلکل یہ ایکزیمپل اس کے پر بلکل فٹ بیٹھتی ہے یہ صحیح کہتی ہے کیونکہ یہ اس نے ایکسپیرینس کیا ہے اس کے ساتھ ہو کر گزرا ہے یہ پہلے اس کی سپورٹر تھی پھر اس کے بعد اس کے گلے کی ہڈی بن گئی کیونکہ اس نے زیادہ اس کو تھالیاں چاٹنے دی نہیں پیٹ پوجا اس کی ہوئی نہیں اس کا دوزق بھرا نہیں ہڈی جب وہ چوز چاٹ کے اس نے چھوڑ دی پیٹ میں تو گئی نہیں تو اب یہ اس کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے اور رہی بھندے والی بات تو وہ آگے میں کچھ کہتی لیکن بات وہی ہے کہ وہ غیرت مند لوگوں کو سمجھ آتی ہے اس کو نہیں سمجھ آئے گی اچھا یہ لوگ کہتی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ جو سپورٹر ہیں ستارہ کے وہ ساجد کی عزت نہیں کرتے ساجد پر رییکشن دے ڈالتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ان میں تو جو ہے وہ آٹے میں بال برابر جو ہے وہ ساجد کی عزت نہیں ہے تو پہلی چیز تو میں تمہیں یہ بول دوں گھٹیا عورت ہمارے آٹوں میں الحمدللہ نمک ہوتا ہے بال نہیں ہوتے بال یقیناً تمہارے آٹوں میں ہوتے ہیں اسی لئے تم نے ایکزیمپل بھی دی ہے اور جیسے تمہارا گھر ہے اللہ ماف کرے جہاں تم زمین پر بیڈ پر اوپر چڑی ہوئی ہوتی ہو نیچے بیٹھ کے تمہاری مارٹے گنتی روٹیاں بناتی ہے یقیناً یقیناً وہ بالوں والی ہی ہوں گے وہ آٹے وہ روٹیاں اور یقیناً یہ جو تمہاری زبان خراب ہوئی ہے تمہارا دماغ خراب ہوئے زیادہ بال کھانے سے اور تمہاری زبان پر یقیناً یقیناً کوئی بال فسے ہوئے ہیں اور جو تمہارے گلے میں لپٹے ہوئے ہیں اور تمہیں سمجھ نہیں آتی نا کہ میں بھونکوں تو کیا بھونکوں یہاں پر آ کر کہ تم بی بی مریم کو بھی بیش میں اللہ علاہ والا کوت گالیاں بکواس کر کے گئی ہو اور اس کے علاوہ تم سپورٹرز کو بھی بول کے گئی تو تمہارے آٹے میں یقیناً بال ہوتے ہیں جو بھیجی میں بھی چلے گئے ہیں پیٹ کی آنٹوں میں بھی لپٹے ہوئے ہیں تمہارے حلق میں بھی لپٹے ہوئے ہیں زبان سے بھی اللہ کرے لپٹ جائیں ایسے لپٹ جائیں کہ تم گنگی ہو جاؤ کتنا مزہ آئے نا اور دوستو یہ کہتی ہے کہ ستارہ اور ساجد کے نام کا کھاتے ہیں سپورٹرز اور انہی پر بھونکتے ہیں تو ایک بات میں بتا دوں ستارہ اور ساجد کے نام کا نہیں کھاتے ہیں اپنی محنت کر کے کھاتے ہیں اور دوسری چیز سپورٹ کرتے ہیں وہ ستارہ کو اور بھونکتے نہیں ہیں یہ چیز تم پر فٹ بیٹھتی ہے ان کے نام کا کھاتی ہے تم نے خود کہا کہ ریاکشن سے تمہاری دو وقت کی روٹی چلتی ہے کیونکہ شوہر نے تو تمہیں تھڈا مارا ہوا ہے دو وقت کی روٹی اس بندی کی چلتی ہے ریاکشن سے اور اس کے بعد یہ کرتی ہے جس مطلب جہاں سے یہ روٹی کماتی ہے جن کے نام کا کھاتی ہے یہ ستارہ کے نام کا کھاتی ہے اور اس کے اوپر بھونکتی بھی ہے یہ سارے اگزیمپلز جو تم نے بولی ہے نا بیگو یہ سب کی سب تمہارے اوپر فٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یقین کریں دوستو یہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی وہ بیڈ معمولی سے سوفا لگ رہا تھا سنگل سیٹر سوفا لگ رہا تھا کیونکہ یہ اتنی پھیل گئی ہے حرام کا کھا کھا کر اور ریاکشنز جو ہیں وہاں پہ دیتی ہے ستارہ کے اوپر اس کے نام کا کھاتی ہے اور اس کے اوپر ہی بھونکتی ہے یہ کہہ رہی تھی کہ ہیٹر یا سپورٹر جو بھی ہوتا ہے وہ دماغ سے سوچتا ہے وہ مریم کی کہنے پر کیوں رکے گا جو ریاکشن دیتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو ایک چیزی ہمیں بتا دوں بیگو گھٹیا انسان ریاکشن والے جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں تمہاری طرح کی جاہل عورت نہیں سمجھتی کیونکہ تمہارے پاس دماغ تو ہے نہیں کیونکہ دماغ تمہارے پاس ہے نہیں دماغ ہوتا تو تم بھی سوچ سمجھ کے بولتی ریاکشن والوں کی طرح جیسے تم نے کہا نا سوچ سمجھ کے بولتا ہے ریاکشن والے کو پتہ ہوتا ہے اس نے کیا کرنا ہے تو صرف روٹی کمانے کے لیے یہ تو نہیں کہ یا کسی کو ننگا کر دو یا تمہاری طرح خود ننگیوں کر آ کر بیٹ پر بیٹ جائے لوگ دماغ سے سوچتے ہیں یا تو اس بندی کے پاس دماغ ہے نہیں یا ایسی جگہ پر ہے جس کے اوپر یہ خود چڑھ کے بیٹھی ہوئی تھی اتنی بچارہ وہ دبیوی جگہ پر ہے کہ وہ کام نہیں کرتا سلب ہو چکا ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے بری طرح تو اب یہ اسی طرح بغیر دماغ کے چل رہی ہے آگے جا کے یہ بول رہی ہے کہ مریم نے زاہد اور ستارہ کے لیے بات نہیں کی تھی اپنی جان کیس سے چھڑوائی تو تم جتنا کہتی ہو نا کہ میں سمیرہ عزیز مجھے تمام انفو دیتی ہے میری اس سے گپ شپ رہتی ہے وہ مجھے اتنی لمبی لمبی کالے کرتی ہے وائس میسیجز کرتی ہوں میں کہتی ہوں ارے بھئی تھوڑی کیا کر میں تنی نہیں سن سکتی تمام باتیں تم نے اپنے ریاکشنز میں بولی ہیں تو کیا اس نے تمہیں نہیں بتایا ایک بار آپ سمیرہ عزیز سے پوچھ لیں کہ آخر مریم نے کیا بات کی تھی ان سے کیا ستارہ اور زاہد خان کے بارے میں بھی مریم نے کوئی بات کی تھی یہاں آ کر لفنگوں کی طرح جائے نا موہ سے کچھ بھی ٹپکانہ نہ شروع کر دیا کرو صرف اور صرف اس لیے کہ تمہاری روزی روٹی چل رہی ہے تم نے چار ڈالر کمانے تو تم نے آ کر کوئی بھی جھوٹ بول دینا دوستو اسی سے پتا چلتا ہے یہ جھوٹی ہے جیسے آ کر کہہ رہی تھی کہ مریم کے ازبر نے چوری کی سمیرہ عزیز نے ایسی کوئی بات کسی سے بھی نہیں کی یہ جھوٹی عورت کہہ رہی تھی کہ سمیرہ عزیز نے بات مجھے بولی اور اس کے بعد یہاں پر کہتی ہے کہ مریم نے ستارہ اور زاہد خان کے لیے کوئی بات نہیں کی تھی اس کی گواہ خود سمیرہ عزیز ہیں کہ مریم نے زاہد خان اور ستارہ کے لیے کب اور کیا بات کی تھی تیری لگانے والی گھٹیا عورت اچھا اس کے بعد یہ بولتی ہے کہ ستارہ کے سپورٹرز جو ہیں ہے کہ بات نہیں کر وہ رک جائیں تو میں مان جاؤں اچھا پھر یہ کہتی ہے کہ آگے کیا کہتی ہے کہ سپورٹرز کا کہتی ہے کہ گھدا کیا جانے ادرک کا سواد تو میں ایک بات بتا دوں تمہاری ساری اگزیمپلز الٹی ہیں پہلے چیز تو یہ نوٹس کر لو کہ گھدا گھدا اور ادرک کا جہاں وہ کہاوت ہے ہی نہیں وہ ہے ہی کچھ اور لیکن یہاں میں تمہیں کہاوت نہیں سکھاؤں گی صرف اتنا ضرور کہوں گی دوستو کہ اس کو دیکھ کر ہی کسی نے یہ کہاوت بولی ہے کسی نے دیکھا نا اس کو تو اس نے ان کا نام وہاں پر فٹ کر دیا کہ گھدے کیا جانے ادرک کا سواد ان پر فٹ بیٹھتا ہے تو یہ کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہوں گی کسی کے سامنے تو کسی نے بول دیا گا گھدی کیا جانے ادرک کا سواد تو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایکزیمپل ایسے ہوتی نہیں وہ آپ کے لیے بنائی گئی تھی وہ create کی گئی تھی بیگو انٹی اسپیشلی آپ کے لیے ہم insult پر چپنی ہوتے insult تو اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی respect ہوتی ہے آپ کی کوئی respect ہے آپ کو لگتا ہے آپ جیسی عورت کی بھی کوئی respect ہوگی اس معاشرے میں اچھا کہتی کیا ہے کہ ہم عزت بے عزتی کو سمجھتے ہیں اور ایک بات بتاؤ عزت بے عزتی کو سمجھتی ہو تم جیسی عورت جس کے گھر کے مرد لا حالا غلا کوچ جیل کی ہوا کھا رہے ہوں سالوں سے جس کے گھر کے مرد نے اس کو تھوڑا مار کے گھر سے نکال دیا ہو جو سے چھوڑ کر بھاگ چکا ہو ہم وہ عورت عزت بے عزتی کی باتیں کرتی دوستو اس قسم کی عورتیں آ کر جو ہے وہ ہمیں سکھائیں گے میں کبھی کسی عورت کی تظلیل نہیں کرتی اس کے گھر گھریلو حالات کی وجہ سے اس کی جو ہے ازدواجی زندگی کے حساب سے میں کبھی بھی کسی کے پر بات نہیں کرتی لیکن اس بندی نے نا مجبور کر دیا ہے کہ اس کو اس قسم کی تانے دیے جائیں کہ اس کو اپنی اوقات پتا چلے یا اپنے گربان میں جھانکے کہ خود اس کی کیا اوقات ہے بھائی اس کا جیل میں بھابی اس کی ہسپٹل نے شہر نے تھڑا مارا ہوا ہے بیٹے کی تربیت اس سے ہوئی نہیں ہے ماں کو اس نے نوکرانی بنایا ہوا ہے خود جو ہے اس نے پتہ نہیں کس کس کے ساتھ کیا کیا اللہ مجھے معاف کرے میں توہمت نہیں الزام نہیں لگانا چاہتی لیکن جو نظر آتا ہے میں اس پہ بھی بات نہیں کرنا چاہتی لیکن اتنا میں کہوں گی اس جیسی عورت آ کر reaction دے گی اس جیسی عورت ہمیں معاشرے کی غلطیاں اور اچھائیاں برائیاں بتائے گی اس جیسی عورت ایک اور چیز میں جاتے جاتے کہوں گی shot میرے میں نے تمہیں reaction دیا ہے کہ ایک بات ایک بات تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ تم نے خود ہی کہا کہ میں روزی روٹی کے لیے reaction دیتی ہوں تو جو روزی روٹی کے لیے reaction دیتا ہے نا وہ اپنی لیمٹ میں رہ کر میرا خیال ہے دے تو زیادہ بہتر ہے اپنی اوقات کے اندر رہ کر بات کرو ٹھیک ہے میں نے پہلے کہا تھا دوستو کہ میں ستارہ حسین سپورٹر نہیں ہوں ہیٹر نہیں ہوں یہاں پر میں اپنا ریویو رکھتی ہوں لیکن اس بندی نے آج انتہائی انتہائی میں کہوں گی گھٹیہ زبان استعمال کی ہے اس نے حدیں کروس کی ہیں اور سپورٹر بھی ہماری بہنیں ہیں اگر میں کوئی ایسی چیز ان کے لیے سنوں گی تو میں آ کر ضرور کہوں گی کیونکہ جب ہم اپنوں کو کہتا ہے نا کہ تظلیل نہیں کریں اور آپ ریاکشن کو ریاکشن کی طرح دیں تو ہم پھر ان کا مو بند کرنا بھی اچھے سے جانتے ہیں اپنے گریبان میں جھانکو کہ تمہارے گھر کے مرد کہاں ہیں اور تمہیں کیسے چھوڑ کر بھاگے ہوئے ہیں اپنی اوقات کے اندر رہو ستارہ جیسی بھی ہے جیسی بھی ہے اس کا ہزبنڈ اس کے ساتھ ہے اور اس کی ماں کے لیے جو تم بکواسیات کرتی ہو وہ جیسی بھی ہے اس کا ہزبنڈ بھی اس کے ساتھ ہے خود اپنے گریبان میں جھانکو خود آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاؤ اور دیکھو تم کون ہو تمہارے ساتھ کون ہے تمہارا شہر کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتا تمہاری حرکتوں کی وجہ سے وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگا ہوا ہے صرف ایک نکاح کے اندر اس نے تمہیں رکھا ہوا باقی تم اس کی کسی اچھے برے میں نہیں ہوں ٹھیک ہے خیر دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کیجئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر نہیں کر رکھا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانیہ عطا فرمائے آسانیہ باتنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان صرف مردوں اور اور دوستے رکھیں ہم سب کو محفوظ ہمارے چینلز کو ہمارے گھروں کو ہماری فیملی کو ہماری کنٹر کو محفوظ ویڈیو اچھا لگا ہوگا لائک کر کے جائے گا اور بتائیے گا کہ بیگو کی اچھی طرح آپ کو کیسی لگی اور اب ملیں گے آپ سب سے اجازت اللہ حافظ